بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ خزارش یہ ہے کہ اولیاء اکرام کا فیضان ان کی ظاہری حیات میں بھی جاری اور ساری رہتا ہے اور جب وہ دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں ان کا فیضان کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے اور بہت سارے ان کے روحانی مقامات جو ہیں جو ان کی ظاہری حیات میں پوشیدہ تھے وہ بھی منظر عام پہ آتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے برطانیہ کے اندر ایک ہستی ایسی ہے جن کو دنیا حضور قبلہ پیر علیہ الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہیں آپ کا فیضان آپ کے ظاہری حیات میں بھی جاری اور ساری تھا اور آج بھی بھی حمدی تعالیٰ ان کے وصال مبارک کے بعد آپ کا فیضان جو ہے وہ جاری ہے اور قیامت کی صبح تک وہ جاری اور ساری رہے گا پوری دنیا میں آپ کے کمالات آپ کا جمال اور آپ کے اوصاف حمیدہ سے لوگ واقف ہیں اور ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کتاب کا حوالہ جو دینا چاہتا ہوں اس کے مسنف کا نام ہے ڈاکٹر مزمل خان المعروف باوہ مزمل جو بری میں رہتے ہیں بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی یہ کتاب جو میں حوالہ دے رہا ہوں یہ ان کی اپنی سوانہ حیات ہے اوٹو بائیوگرافی ہے سن 2005 کا منیو سکرپٹ میرے سامنے ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 28 اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں جو بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر سائب نسبت کو اس واقعے کو سننا چاہیے اس میں ایک روحانی میسج بھی ہے اور حضور قبلہ پیر اللہ الدین صدیقی علی رحمہ کا جو روحانی مقام تھا اس کا بھی اس میں صاف ذکر ہے وہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ حضور قبلہ پیر اللہ الدین صدیقی رحمت اللہ علی ایک دفعہ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرماتے اور ایک یمنی شیخ آپ کے پاس آئے اور آپ کہنے لگے انتا اللہ الدین صدیقی آپ اللہ الدین صدیقی ہیں حضور قبلہ پیر اللہ الدین صدیقی نے جواب دیا ہاں میں اللہ الدین صدیقی ہوں پھر یمنی شیخ نے حضور قبلہ پیر اللہ الدین صدیقی کا ہاتھ پکڑ کے روزہ رسول پر لے گئے اسلام عرض کرنے کے لئے روزہ رسول کے اوپر جب حاضر ہوئے تو حضور قبلہ پیر اللہ الدین صدیقی کی نظر ایک جوان پر پڑی بڑا خوبصورت جوان تھا وہ یمنی شیخ نے حضور قبلہ پیر اللہ الدین صدیقی رحمت اللہ علی کو حکم دیا کہ آپ ان سے مسافہ کریں قبلہ پیر صاحب نے جب اپنے ہاتھ پھلائے مسافہ کے لئے تو وہ جو جوان تھا اس نے صرف ایک انگلی آگے کی قبلہ پیر صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کی انگلی میرے ہاتھوں کے ساتھ مس کیا اس نے تو میرے جسم میں کرنٹ سی دوڑ گئی اور ایک کیفیت تاری ہو گئی وہ یمنی شیخ بولے کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے یہ حاضر خضر علیہ السلام یہ خضر علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے سبحان اللہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور قبلہ پیر اللہ الدین صدیقی رحمت اللہ علی کا روحانی مقام کیا تھا کہ ظاہری زندگی میں مسجد نبوی شریف میں اور روزہ رسول پر حاضری کے دوران آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوئی اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر اولیاء کرام کی محبت مزید پیدا کریں اور ہمیں اولیاء کرام سے فیضان ان کے فیضان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ ہماری نسبتوں کو اللہ تعالی سلامت رکھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ